موسیقی کتنے تارے شہید ہوتے ہیں ایک اجلی سویر کے پیچھے 6 سپٹمبر عزقری اعتبار سے نا بھولنے والا قابل فخر دن ایک بڑے سرکر شکار کو پاکستان نے چھوٹے سے جال میں آسانی سے قید کر لیا وطن کے سپوتوں نے دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملا دیے یوم دفاع پاکستان آج قومی جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے بچہ بچہ وطن کے دفاع کے لیے مرمٹنے کو تیار جو میں دفاع پاکستان کے موقع پر مزار اقبال پر پروکار تقریب گیریزن کمانڈر میجر جنرل محمد آمیر نے مزار اقبال پر حاضری دی پاک پوچ کے افسر نے مزار اقبال پر پھولوں کا دستہ بھی پیش کیا گیریزن کمانڈر نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے میجر شبیر شریف شہید کے سنتالس فی جوم شہادت پر میانی صاحب قبرستان میں پروکار تقریب مزار پر شہید کے اہل خانہ پاک پوچ کے افسروں جوانوں کی شرکت شرکا نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی فاتح خانی بھی کی جرت اور بہادوری کے نشان پاک پوچ کے جوانچے سپٹمبر کا دین آزادی کے محافظوں کے نام کلال روڈ لیبرٹی سمیت شہر کی عام شہرہوں کو پاک پوچ کے شہدہ کی تصاویر سے سجا دیا گیا پوری قوم کا شہدہ کو خراج عقیدت پاک پوچ کو خراج تحصیل موسیقی 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 میئر لہور مٹی کے برطن کی بجائے خود مٹی کے بدھ ہیں عبدالعیم خان کا میئر کو جواب سنجاب میں نئے بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر کرانے کا فیصلہ میئر لہور بھی برہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگا بلدیاتی نظام کو با اختیار اور مالی خود مختاری دیں گے یونین کانسل تحسیل اور ڈسٹرک کانسل کو با اختیار بنایا جائے گا سینئر وزیر عبدالعیم خان کی لہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگون حکومت کی بلدیاتی نظام کو میٹ ٹرم کی طرف لے جانے کی کوشش غیر آئینی ہے منپسند پٹواریوں کی تائیناتی کے لیے سفارشیں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی قیادت کے کولو فیلڈ میں واضح ازاد ہے رینما نون لیگ ملک احمد خان کی مورل ٹاؤن میں ویڈیا سے گفتگو وزراء کے لیے کام کام اور بس کام سو روزہ پلین پر عمل درامت پنجاب حکومت نے درجیحات کے تائیون کے لیے جلاس طلب کر لیا جو عوامی خدمت کرے گا وہی وزارت میں رہے گا وزراء کو کپتان کا پیغام روزانہ کے بنیاد پر چار وزراء اپنی وزارتوں کے حوالے سے سفارشات وزیرالہ پنجاب اور سینئر وزیر عبدالعیم خان کو پیش کریں گے منجاب حکومت کا قبضہ گروپس اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کا فیصلہ وزیرالہ کا الڈی اے میں تائینات لاہور پولیس کی نفری کو تبدیل کرنے کا حکوم وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس آپریشن باثر اور طاقتور مافیا سے شروع ہوگا عثمان بزدار سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کو ملازمت سے فارق کرنے پر پابندی آئد کر دی فیصلے کا اطلاق سرکاری کونٹریکٹ اور اڈھاک ملازمین پر بھی ہوگا اداروں کے سربراہان کو سرکولر جاری تمام آر پیوز اور ڈی پیوز خود محرم الحرام کا سیکیورٹی پلین تشکیل دیں گے جلوس اور مجالس پر سادہ کپڑوں میں مربوز کمانڈوز تائینات کیے جائیں گے آئی جی پنجاب کا ویڈیو لنک کے ذریعے پولیس افسران کے اجلاس سے خطاب خانہ چونگ کی حدود میں زمین کے تنازے پر ایک ہی خاندان کے پانچ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو تبیہ امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں میں حسان اللہ فرمان علی عثمان جیشان دلدار شامل پولیس نے ملزیمان کے چار ساتھیوں کو گرفتار کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا سندر میں پولیس سے مبینہ مقابلے میں ایک ڈاکو کو ہلاک دو موٹر سائیکل سوار کو ڈاکو شہری سے لوٹ کر فرار ہو رہا تھا پولیس کو دیکھ کر دونوں ڈاکو انہیں فائرنگ کر دی ڈاکو اپنے ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوا اور ہسپتال میں دم توڑ گیا جلو موڑ میں دکان پر مبینہ چوری میں ملوث دو خواتین پکڑی گئی مبینہ چوری میں ملوث خواتین پر دکانداروں کا تشدد خواتین کو ڈنڈو کے ساتھ مارا خواتین کے ساتھ مرد حضرات کا ناروہ سلوک اور گالم گلوچ ویڈیو لہور نیوز کو محصول شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ رکھ نہ سکا علام اقبال روڈ پر فارمیسی میں ہونے والی واردات کی پوٹیج لہور نیوز کو محصول فارمیسی میں ڈکیتی کی واردات چند روز قبل ہوئی کلا گجر سنگھ پولیس نے ڈاکٹر جوید کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا بھنگرون نے گاڑی میں اچانک آگ پھڑک اٹھی گاڑی میں موجود تمام افراد محفوظ رہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو کی عملے نے آگ پر کابو پا لیا قومی کرکٹر محمد حفیظ نے ریٹائرمنٹ کی خبروں کو مسترد کر دیا بولے ملک کے لیے ہمیشہ کی طرح ہر وقت دستیاب ہو ٹومیسٹک رکٹ کھیل کر قومی ٹیم میں جگہ بناوں گا مجھ سے منصوب میڈیا میں چلنے والی خبریں درست نہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہوں پریس کانفرنس آہنی حوصلے زورو بازو پر اعتماد عظم اشتقلال کی انمول مثال چار بہنیں سائبل ٹوینکل مریم اور ویرونی کا ویٹ لفتنگ کے میدان میں روشن نام ساندہ کی رہائشی چار بہنیں ایک ساتھ ایشن پاور لفتنگ چیمپینشپ میں شرکت کریں گی سینیٹ کالج کے زیرے تمام باسکٹ بول کا دوستان آمیت سینئر اور جنئر کھلاڑیوں کے مبین شاندار مقابلہ دونوں ٹیمز نیچل چیمپینشپ میں پتا کے لیے پورا حاضرین نے کھلاڑیوں کی کار کردگی کو خوبصا رہا مشات ہٹیل جہور ٹاؤن میں فیشن کی بہار پی ایف ڈی سی فیشن میلے کی رنگینی اچاری مورلز کی ریم پر دلکش ادائیں دیکھنے والے دنگ رہ گئے